موسیقی سپریم کورٹ اور پاکستان کی قراجی ریجسٹری نے نسلہ ٹاور سے مطلق تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے اسی قرآنے کا حکم دے دیا تحریری حکم نامے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نسلہ ٹاور کی تعمیر سے سرویس روڈ بھی بلوک ہوا عدالت کی طرف سے غیر قانونی تعمیرات پر کوئی ریایت نہیں دی جا سکتی عدالت نے تمام مطلقہ اداروں کی دستاویزات کا جائزہ لیا اور ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ نسلہ ٹاور کبزے کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے عدالت کے تحریری حکم میں کمیشنر کراچی سے کہا گیا ہے کہ کمیشنر کراچی نسلہ ٹاور کی عمارت کو فوری طور پر تحریل میں لے لیں نسلہ ٹاور میں رہائش وزیر افراد کو وہاں سے نکالا جائے جن کی انخلاق کے بعد عمارت گرانے کا کام جتنی جلدی ممکن ہو سکے شروع کیا جائے عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ نسلہ ٹاور کے مالکان فلیرز اور دکانوں کے الارٹیز کو تین ماہ کے اندر رقم واپس کریں رقم کی ادائیگی میں تاخیر پر الارٹیز مارک اپ کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کمیشنر کراچی سے آئندہ اسمات پر رپورٹ طلب کر لی قادر مندوخیل کی فردوس عاشق آوان کے خلاف درخواست پر پولیس کا جواب سامنے آ گیا پاکستان فیپس پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر مندوخیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاونہ خصوصی فردوس عاشق آوان کے خلاف تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست جمع کروا دی قادر مندوخیل نے درخواست علاقہ مارک کی سریدہ بات تھانے میں جبع کروائی جس میں موقع اختیار کیا کہ فردوس عاشق آوان نے ٹی وی شو کے دوران مجھے تھپڑ مارا فردوس عاشق آوان نے دوران ٹی وی شو مجھے گالیاں اور دھمکیاں بھی دی قادر مندخل نے درخواست میں طالبہ کیا کہ فردوس عاشق آوان کے خلاف ہرہ سانی دھمکیاں اور تشدد کا مقدمہ درج کیا جائے پولیس حکام کے مطابق قادر مندخل کی فردوس عاشق آوان کے خلاف مقدمے کی درخواست کئی روز قبل موصول ہوئی تھی درخواست پر قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے قادر مندخل کو جواب دیا گیا کہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے اس لئے مقدمہ بھی وہیں درج ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کو افغانستان میں کاروائی کرنے کے لیے پاکستان میں اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستان میں اڈے دیں وزیر اعظم عمران خان کے معاملے خصوصی شہباز گل کا اس حوالے سے جاری کیے گی بیان میں کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو پیر کی صبح تین بجے نشر ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دو ہزار اضافے فیس کے ساتھ ایک دن میں پاسپورٹ مل سکتا ہے عمران خان حکومت میں تین لاکھ ویزے جاری ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایکزٹ ویزا بھی اون لائن ہو گیا ہے تباہ تحصیل ہیڈکوارٹرز میں نادرہ آفیس کھل رہے ہیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ماضی میں مہنگی بجلی کے معاہدے کیے گئے تھے جتنے مسائل پیدا ہوئے وہ مہنگی بجلی کے باعث پیدا ہوئے سب ہی لوگ آئی ایم ایف کے پاس مجبوری کے تحت ہی جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے نو بلین ڈالرز بھیجے ہیں پاکستان میں بجلی سستی ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ چار سال کی حکومت کے بعد لوگ الیکشن میں اتر جاتے ہیں پاکستان میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تلخیوں کو ختم کرنا ہے تمام جماعتوں کو مل کر الیکشن اصلاحات کے لئے بیٹھنا چاہیے موسیقی موسیقی